السلام علیکم بچوں مچھر تو کسی کو اچھے نین لگتے نا بلکل نہیں لگتے یہاں بھی اڑ رہے ہیں مچھر اور مجھے کاٹ بھی رہے ہیں بہرحال میں آپ کو جو کہانی سنا رہی ہوں وہ ہے why mosquitoes buzz in people's ears کانو میں کیوں آ کر بولتے ہیں مچھر اور یہ جو کہانی ہے یہ جو کتاب ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لوگ کہانی ہے جو مغربی افریقہ سے آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے اچھا تو ایک اگوانا تھا اگوانا ایک سمجھ لیجئے کہ یوں سمجھ لیجئے بڑی سی چھپکلی ٹھیک ہے نا بہت بڑی سی چھپکلی لیکن چھپکلی تو نہیں ہے وہ اگوانا ہے تو وہ جناب وہاں پر اس کو وہ ایک پانی کے پاس پانی پی رہا تھا پانی کی نہر تھی تو وہاں اس کو ایک مچھر ملا مچھر نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم یقین نہیں کروگے کہ کل کیا ہوا تو اگوانا نے کہا اچھا بتاؤ کیا ہوا اس نے کہا میں نے ایک کسان کو دیکھا جو زمین میں سے مجھ سے بھی بڑے بڑے آلو نکال رہا تھا تو اس نے اگوانا نے کہا کہ تم سے بڑے آلو تم چیز کیا ہو بھئی تو مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی اچھا اور اس نے کیا کیا کہ درخت کی جو ٹینی ہوتی ہے نا اور اس پہ جو تنکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں ہیوں ڈال لیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اگوانا ہے اور اس نے کانوں میں تنکے ڈال لیا یہ مچھر ہے تو اور وہ چلتا بنا راستے میں اس کو ایک ساپ ملا یہ لمبا سا ساپ اور ساپ نے اسے کہا کہ صبح بخیر اگوانا اگوانا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اپنا بس چلا جا رہا تھا اچھا ساپ جو ہے نا اس نے کہا اپنے دل میں سوچا کہ یہ ضرور کچھ میرے خلاف کچھ سازدش کر رہا ہے کیونکہ میں نے تو اتنی خوشدلی سے اس کو پکارا لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیا مجھ سے کچھ ناراضگی ہوگی تو میں چھپ جاتا ہوں تو وہ چھپنے کے لیے ایک خرگوش کے بل میں چلا گیا اب خرگوش نے جو دیکھا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا سا ساپ اس کے گھر میں آ رہا ہے تو وہ جناب پچھلے دروازے سے وہ نکلا اور ایسا بھاگا 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 کہ اس کو جب ایک کووے نے دیکھا تو کووے نے تو شور مچا دیا کہ اس کو لگا کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہوگا جو ایسے وہ بھاگ رہا ہے خرگوش یہ سب کہاں ہو رہا تھا درختوں کے اوپر ظاہر ہے تو درخت پر جو بیٹھا ایک بندر تھا اس نے سوچا کہ یہ تو ضرور یہ کووہ جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے تو بندر نے چھلانگ لگانی شروع کر دی ایک درخت سے دوسرے درخت پر ایک تہنی سے دوسری تہنی پر جناب ایک تہنی بچوں گری جو ٹوٹ کر تو وہ گری ایک اولو کے گھونسلے کے اوپر اور اس گھونسلے میں اولو کے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ ان میں سے ایک بچہ مر گیا اولو ماما وہ گئی ہوئی تھی گیا ہوا تھا خیر اولو کہتے ہیں گیا ہوا تھا تو وہ گھر پر اس وقت نہیں تھا وہ کچھ اور کھانا وانا لینے اپنے بچوں کے لیے گیا ہوا تھا جب واپس آکے دیکھا گھونسلے میں کہ بچہ مر گیا ہے تو اولو تو اتنا اداس ظاہر رو رہا تھا اپنے بچے کو لے کے اور وہ بیٹھ گیا اور اس دن رات اتنی لمبی ہو گئی اتنی لمبی ہو گئی کہ کیونکہ اولو جب بولتا تھا تو صبح ہوتی تھی سورج نکلتا تھا اب اولو بولا ہی نہیں جنگل کے جانور سب بہت پریشان تھے کہ یہ کیا بات ہوئی تو وہ جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا شیر تو شیر نے ایک اپنی کاؤنسل کی سب منسٹروں کی ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ بھئی یہ اس کو بلاؤ کیا کہتے ہیں اولو کو اور پوچھا جائے کہ آج اس نے آواز کیوں نہیں لگائی اور سورج کیوں نہیں نکلا رات اتنی لمبی ہو گئی ہے تو جب اس کو بلائی گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں میرے بچے کو چھوٹے اولو کو مار ڈالا ہے کسی نے تو پتہ چلا کہ یہ تو بندر کی وجہ سے ہوا ہے تو بندر کو بلائی گیا کہ بندر تمہیں معلوم ہے کہ آج صبح کیوں نہیں ہوئی ہے کیونکہ تم نے اولو کے بچے کو مار ڈالا ہے اور وہ اب بلانا نہیں چاہتی سورج کو تو وہ بچارہ بندر آیا لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے کہ میں تو مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ اور ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی وہ اس وجہ سے کہ میں چھلانگے لگا رہا تھا ایک درخ سے دوسرے درخ پر اور لیکن اس کی وجہ جو ہے نا وہ کوئہ ہے تو کوئے نے کیونکہ شور مچا دیا تھا تو میں سمجھا کہ کوئی خطرہ ہے بہت بڑا تو جو شیر تھا اس نے کوئے کو بلایا اس نے جب کوئا آیا تو اس نے کہا کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے یہ تو خرگوش کا قصور ہے کہ وہ دن کے وقت وہ دوڑا چلا جا رہا تھا دوڑا چلا جا رہا تھا تو میں نے یہی صحیح سمجھا کہ بھئی سب کو بتایا جائے کہ کوئی خطرہ ہے بہت بڑا تو بہت شاہ نے کہا کہ خرگوش تھا جس نے کوئے کو پریشان کر دیا اور کوئے نے بندر کو اور بندر نے انلو کے بچے کو اس کی وجہ سے مار ڈالا مطلب مر گیا وہ بچہ بندر کی وجہ سے اور اب جو انلو ہے وہ سورج کو نہیں بلا سکتا خرگوش کو بلایا جائے خرگوش آیا خرگوش سے کہا کہ بھئی تم نے کیوں جنگل کا قانون توڑا اور دن کے وقت تم کیوں دوڑے چلے جا رہے تھے درد سے ادھر تو اس نے بتایا کہ میرا کوئی خصور نہیں ہے اور میرے گھر میں وہ چلا آیا سامپ چلا آیا تو میں کیا کرتا تو میں نکل کے بھاگ لیا تو اس نے شیر نے کہا کہ سامپ کو بلایا جائے کیونکہ سامپ ہے جس نے ڈرائیا کس کو خرگوش کو اور خرگوش نے کوئے کو اور کوئے نے بندر کو اور بندر نے بندر کی وجہ سے انلو کا بچہ مر گیا اور اب صبح نہیں ہو رہی ہے ان لوگ کی جو ماں ہے وہ بلانی رہی ہے سورج کو اب جناب اس نے کہا کہ اس کو بلایا جائے سامپ کو بلایا جائے سامپ آیا سامپ نے کہا کہ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگا کہ اگوانا جو ہے نا وہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے اور اس لیے میں اس کے خرگوش کے بل میں چلا گیا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تو اگوانا کو بلاو اب اگوانا کو اب تک خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ یہ سارے جو جانور ہیں وہ وہاں کاؤنسل کی میٹنگ میں پہنچ کے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے تو اپنے کانوں میں وہ تنکے ڈالے ہوئے تھا نا اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا ایک ہرن کو بھیجا گیا اگوانا کو بلانے اگوانا آیا تو سب سے پہلے تو اس نے شیر نے اس کے کانوں میں سے وہ تنکے نکالے اور کہا کہ تم نے کیوں اس کو جواب نہیں دیا تھا شیر کو شیر نے جب تم سے شیر نہیں کیا ساپ کو تو اس نے کہا کہ اچھا میں نے تو نہ صرف اس کو سنا نہیں کیونکہ دیکھیں میرے کانوں میں تو تنکے ہیں آپ نے ابھی خود ہی نکالے بلکہ میں تو دیکھا تک نہیں تھا اس کو میں تو اپنی دون میں جا رہا تھا اس لیے کہ میں تو بڑھ بڑھا رہا تھا وہ جو مچھر ہے نا اس نے ایسی بے وقوفی والی بات کی تھی کہ مجھے غصہ بہت آ رہا تھا اور میں سننا نہیں چاہتا تھا تو سب نے کہا کہ اچھا تو پھر یہ مچھر تھا جس نے اگوانا کو ناراض کیا اور اگوانا نے ساپ کو ڈرہ دیا اور ساپ نے خرگوش کو ڈرہایا اور خرگوش نے کووے کو اور کووے نے بندر کو اور بندر کی وجہ سے انلو کا بچہ مر گیا اور انلو جو ہے وہ اب سورج کو نہیں بلا سب نے کہا کہ مچھر کو سزا دی جائے تو بادشاہ نے جو شیر تھا اس نے یہی حکم سنایا کہ مچھر کو سزا دی جائے اور پھر وہ جو علو تھا اس نے کہا کہ ہاں اب بالکل صحیح ہے تو اس نے پھر بولنا شروع کر دیا زور زور سے آوازیں لگائی تو سورج نکل آیا صبح ہو گئی اچھا مچھر جو تھا یہ سب سن رہا تھا ایک بڑے سے پتے کے پیچھے سے بیٹھ کر اور اس کو تو کوئی پکڑ نہیں سکا لیکن جب سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہر ایک کے کان میں آ کے اور پوچھتا ہے کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو تو پھر کیا جواب ملتا ہے اس کو یہ جواب ملتا ہے ہے نا ٹھیک ہے یہاں بھی بہت سارے مچھر ہیں خدا حافظ